تو اس لئے میں آج آپ لوگوں کو سورہ فیل علم ترقی ففعل ربکا بی اصحاب الفیل یہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ کہیں آپ اس صورت میں کوئی غلطی تو نہیں کرتے کوئی مسٹیپ تو نہیں کرتے آپ اس کو بھی صداریں اور اس کا ترجمہ بھی میں بتانے والا ہوں اس کا کیا ترجمہ ہے اس صورت کا ترجمہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے کیونکہ اکثر و بشتر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صورت تو پلتے ہیں نماز پلتے ہیں لیکن اس میں جو پلتے ہیں انہیں یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ آخر یہ صورت کیوں نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے اللہ ہم سے کیا بتانا چاہ رہا ہے یا جب ہم اس صورت کو نماز میں پلتے ہیں تو ہم اس میں اللہ تبارک و تعالی سے کیا کہتے ہیں کیونکہ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پلتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پلتا ہوں تو ہم چونکہ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں اللہ بندوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے بندے اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کم سے کم یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں کیونکہ جب ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہماری نماز میں خوش اور خضو پیدا ہوگا یہ چیزیں ہمیں جب معلوم نہیں ہوتی ہیں ہم ٹائم نہیں دیتے ہیں سننے کی جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو ہماری نماز سے خوش اور خضو ختم ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب ہماری نماز سے خشور خضو ختم ہو جائے گا تو پھر ہماری نماز مقبولیت کے درجے تک بھی نہیں پہنچ پاتی ہیں تو آئیے اس صورت کو سن لیجئے سورہ فیل کو سن لیجئے پھر میں اس کا آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر كيف فعل ربک بأصحاب الفیل الم يجعل كیدهم فی تضلیل وارسل عليهم طیرا ابابیل تومیهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف مأکول اب آپ لوگ اس کا ترجمہ سن لیجئے الم تر كيف فعل ربک بأصحاب الفیل کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا یعنی کہ ہاتھی والوں سے مراد ایک ابراہ بادشاہ تھا جو کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا تو وہی اللہ فرما رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 ان کا داؤں غلط نہیں کیا یعنی وہ جو ہٹکنڈا پیش کر رہے تھے جس طریقے سے وہ اپنا داؤں بازی کر رہے تھے اللہ فرما رہا ہے کیا ہم نے ان کے داؤں کو غلط نہیں کیا بے شک کیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ جانور بھیجے یعنی غول کے غول ان پر جانور آئے اور وہ جو جانور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پورے لشکر کے لشکر ہم نے ان پر جانور بھیجے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھیکتے تھے یعنی چھوٹے چھوٹے سے وہ اپنے چونچ میں اور اپنے پنجوں میں کنکری لے کے آتے تھے اور ان کے اوپر اوپر سے پھیکتے تھے تو جب وہ اوپر سے پھیکتے تھے تو اس شخص کے اوپر جو ہاتھی پر بیٹھا ہوتا تھا اس شخص کے سر پر وہ کنکری گرتی تھی تو اس کو اندر سے گھستی ہوئی چیرتی ہوئی پھر ہاتھی میں گھستی تھی ہاتھی کے نیچے سے وہ نکلتی تھی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک زبردست اور خطرناک ایک بم کی شکل اطاف فرما دی ایک بم بن گیا کہ جیسے ہی وہ کنکری لگتی تھی تو وہ لوگوں کو ان ہاتھی والوں کو جو تباہ کرنے آئے تھے ان کو ان کے ہاتھی سمیت تباہ و برباد کر دیتی تھی تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ ہم نے ان کو چبائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا جیسے چبا ہوا بھوسا ہو یہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل کیا اب اللہ تعالیٰ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان کے ہی ذریعے کسی کو ہرواے یا انسان ہی کسی کو ذلیل کرواے بلکہ اگر وہ چاہتا ہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ابابیل کے ذریعے سے کام لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں ابابیل سے کام لیا ابابیل پرندے سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ کے قدرت ہے اللہ کی طاقت ہے وہ جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے کام لے لیا کرتا ہے ہم سارے لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مقدس کو صحیح پڑھنے کی اس کے ترجمے کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وما علینا للبلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ